ہاں بھائی تو یہ اسے روزہ افتار ہوتا ہے یہاں یو اے دبائی میں ایک لائن میں تقریباً 35-40 لوگ بیٹھے اسلام علیکم ویلکم ٹوینگرہ ویلوگ تو کل ہم نے وہ پیچھے آپ دیکھ رہے نا اس جگہ پہ نائم بھائی کے ساتھ ڈیلیویروں میں جو کام کرتے ہیں یہاں پہی رہتے ہیں ہماری بیلڈنگ میں ان کے ساتھ ویلوگ بنایا تھا تو آج ہم جائیں گے جہاں یہاں روزہ افتار ہوتا ہے کل مجھے روزہ نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج رات رکھے اور آج ہی جاؤں گا تو اس وجہ سے آج ہم جائیں گے وہاں اور دکھائیں گے روزہ کے سیفتار ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں اور روزے میں کیا دیتے ہیں تو ابھی یہ ہم لفٹ کے لئے کھڑے ہیں جیسے ہی لفٹ آئے گی ہم جائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے تو ابھی ہم لفٹ میں جائیں گے اور ابھی چھے ہو رہے ہیں تو تھوڑا بہت ٹائم اور ہے روزہ کھڑنے میں تو وہاں دکھائیں گے سارا افتاری کا سسٹم کیا کیا ہوتا ہے اور بیر کتنی ہوتی ہے مسجد میں اور کے ساتھ مام ہوتا ہے تو ویڈیو لاست ہے دیکھیں تو ابھی ہم جانے لگیں مسجد یہ ریسٹورانٹ اب سدھا ہی سدھا یہاں سے جائیں گے تو روڈ آئے گا روڈ کروسنگ کرنے کے بعد مسجد آئے گی اور وہاں ہم آپ سے ملتے ہیں روزے میں تو شاید آدھا گھنٹا پڑا ہوا ہے بھی پورا اور یہ بیک سائٹ بن رہی ہے مال آف ایمریٹس کی یہ دیکھ لیں آپ تو اب روڈ کروس کیا ہے ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب سدھا جانا ہے ایسا بھائی یہاں بہت مٹی ہوتی ہے تو اس وجہ زیاد میں شوز نہیں پینکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مٹی ہے یہاں اندر جانا ہے سامنے مسجد یہ دیکھ لیں اندر مسجدیں اور جب جمعہ نماز ہوتی ہے یہاں باہر تک روڈ تک بھیڑ ہوتی ہے اندر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں روزہ افتار ہوتا ہے ابھی سہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں ہم بھی پہنچ گئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اندر کچھ ٹائم پڑا ہوا ہے ابھی تو بیٹھتے ہیں باقی بات اور view دکھاتے ہیں ہاں بھائی تو یہ اسے روزہ افتار ہوتا ہے یہاں یہ ہوئے یہ دبائی میں ایک لائن میں تقریباً پین تیس چالیس لوگ بیٹھے ہیں اور گیارہ سے بارہ لائنیں یہاں بنی ہوئی ہیں انتظہ آپ لگا لیں مطلب تین سو سے چار سو لوگ پورے وہ لاس تک دیکھیں لاس تک بیٹھے ہوئے ہیں روزے کھلنے میں شاید دو یہاں ڈیڈ منٹ بچائے ہیں میں نے سوچا آپ کو سارا یہ دکھا دوں کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں روزہ افتار کر کے اور یہاں پھر یہ نماز پڑھیں گے اور روزے میں یہاں جو بھی بیٹھے ہیں سب کو کیا ملتا ہے وہ بھی دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دو پانی ملتے ہیں یہ لبان لسی ہے یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے لسی دے زندگی میں دونوں نہیں کھائی مگر یہاں لوگ شوق سے کھاتے ہیں یہ پانی میں نے دوسرا انسا ہی لیا یہ دو دیئے یہ دیا پانی دیا اور یہ لبان دیا اس باکس میں بریانی ہے یہاں افتار ہوتا ہے ان لوگوں کا روزہ اس طریقے سے دو دو سے لوگ آتے ہیں یہ سامنے دیکھیں کرین ڈلیر لالا بٹھا ہے تو یہ بھی یہاں روزہ افتار کرنے آیا ہے باہر اس کی بائٹ کھڑیے ہو دیکھیں روزے میں تقریباً ڈیڑھ یا دو منٹے تو روزہ کھول گئے پھر آپ سے ملتے ہیں یہاں اتنی پیڑ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں تین سو ساڑھے تین سو چار سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی ہوتا ہے مگر یہاں آپ اتمام دیکھ لیں روزہ کھلنے والا ہے تو ملتے ہیں آپ سے روزہ کے بعد شکریہ پہلے میں وہاں بیچ میں بیٹا تھا لائن میں تو میں نے سوچا آپ کو اگر بیچ میں بیٹھوں گا تو یہ پوری لائن سٹارٹن سے کیسے دکھا سکوں گا یہاں سے لائن شروع ہے اس وجہ سے میں پھر یہاں آ گیا اور اندر نماز ہوگی روزہ کے بعد یہاں بھی ہوگی جائیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیچھے مسجد ہے اندر بھی لوگ جائیں گے نماز پڑھنے یہاں بھی کچھ پڑھتے ہیں یہ دیکھو بھائی نماز یہی ہو رہی ہے مسجد کے سامنے یہاں سے لوگ وضو کر رہے ہیں سوچا آپ کو دکھا لیں یہ دیکھیں روزہ کے بعد اسے یہاں نماز ہوتی ہے اندر بھی ہو رہی ہے روزہ ہم نے کھول لیا الحمدللہ اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اپنے روم پر پیچھے مسجد ہے جہاں میں روزہ اس سائیڈ ہمارا روم ہے وہ سیدھا سیدھا جانا ہے اور ہم اس میں کوئی میوزک وغیر آئیڈ نہیں کریں گے وہ اس وجہ سے کہ مسجد دکھائیے نماز دکھائیے تو اس میں کوئی میوزک ایڈ نہیں ہوگا ابھی جا رہے ہیں واپس روم پر اور ویڈیو پسند آئے لائک کر کرنا کمنٹ کرنا مت بولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا جو جو میرے چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل ایکن آن کر دیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لیے بائی اللہ حافظ تینکیو سو مچ موسیقی